حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مال آزمائش ہے عورت آزمائش ہے اولاد آزمائش ہے انسان کہ اپنی ذات خود آزمائش ہے کئی چاری چیزیں انسان کے لئے آزمائش بن جاتی ہیں انہی آزمائشوں میں انسانوں کے لئے اور میرے اور آپ کے لئے ایک چھوٹا سا لفظ بھی آزمائش ہے لیکن یہ چھوٹے سے لفظ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے دنیا کے اندر آج میں اور آپ بڑی بڑی آزمائشیں اپنی ہاتھوں سے قرید رہیں ایک ایسا چھوٹا سا لفظ اس اس کو ہم شاید عام طور پر مزاق کے طور پر اور فارمالٹی کے طور پر کہتے ہیں لیکن دین میں بہت بڑی اہمیت اور سنجیدگی سے لفظ کو لگنی چاہیے وہ لفظ جو ہمارے لئے آزمائش ہے وہ لفظ تکلف ہے تکلف یعنی تکلیف اٹھا لینا مشقت میں ڈال لینا یہ ایسا لفظ ہے اور ایسی اس کی اگر انڈیسٹینڈنگ میرے اور آپ کے پاس نہیں ہے بہت بڑی آزمائش ہے آج ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ آج خدبے میں ہم دیکھیں گے تو اس لیے یہی لفظ کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے اور اس لفظ کو اتنی اہمیت دیتے ہوئے اتنی آسانی سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں سمجھایا ہے اگر وہ سمجھ لیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل سب کچھ احسن ہے سب کچھ اس سے بہتر کوئی ہوئی نہیں سکتا تھا بس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تکلف تکلف میں تین چیزیں ہیں پران اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں کئی شرعہ علماء کرام کر سکتے ہیں پہلے قسم کی تکلف یہ ہے کہ جو ہم اپنے آپ کو تکلف میں دالنا نہیں ہے مچقد میں دال لینا نہیں ہے تکلیف میں دال لینا نہیں ہے کوئی فیصلہ لے کر کوئی کام کر کر کوئی حد کر کر کے اپنے آپ کو تکلف میں دال لینا نہیں ہے نہ دنیا کی معاملات میں نہ آخرت کے معاملات میں انسان اپنے آپ سے گناہ کرے گا آخرت کی تکلف تکلیف اٹھانا ہے اس کو قبر کے عذاب کا معاملہ ہو سکتا کچھ ایفے فیصلے کچھ ایسے ڈیسیشنز دنیا کے اندر لے لے سکتا جس کو سمان لے کی طاقت میں نہیں تھی مشقت میں پڑ گیا مہینوں سالوں نکل جارے ہیں اس مشقت سے واہر نکلنے کے لئے دوسرا تکلف کا معاملہ یہ ہے کہ اپنے کسی بھی فیصلے سے اپنی کسی بھی حرکت سے دوسروں کو تکلف میں دالنا نہیں ہے دوسروں کو مشقت میں دالنا نہیں ہے دوسروں کو پریشانی میں دالنا نہیں ہے اور تیسری چیز ایسی ہے وہ تکلف وہ مشقت جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام میں بتائے کہ ضرورت مند کے لئے اگر کچھ جائز تکلف اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو ضرورت مند کی ضرورت بوری کرنے کے لئے جائز عمر میں ضرورت بوری کرنے کے لئے کچھ مشقت اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو یہ تین بنیادی مشقت کے معاملات ہیں جو قرآن حدیث میں سے چند باتوں کے متعلق سے ہمیں ملے لیکن یہ مشقت کو سمجھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت آپ کی تکلیف آپ کا تکلف آپ کو جو بات گران گدرتی تھی آپ کو جو بات بہت ہی دکھ دیتی تھی بہت ہی تکلیف دیتی تھی جس کی وجہ سے آپ بہت مشقت میں پڑ جاتے تھے بہت تکلیف اٹھا دیتے اس بات کو سمجھیں گے تو باقی کے انمانت کے بات سمجھ سکتے سورہ توبہ سورہ نمبر نو کی آیت نمبر 128 میں اللہ عز وجل نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تکلف کا ذکر کیا آپ جو تکلیف اپنے لئے اٹھاتے تھے برداشت کرتے تھے فکر کرتے تھے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھیں گے تو ہماری زندگیوں کی مشقتیں اور تکلیفوں کو ہم کس طریقے تھے انوالف ہو جا رہے ہیں یا دوسروں کو انوالف کر دے رہے ہیں اس مسئلے کو سمجھنے میں آسان ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عالی ترین صفتوں کا ذکر ہے کھو جانا اس آیت کے اندر اس کی تفسیر بر تفسیر جتنے محدثین علماء کرام لکھے ہیں پڑھتے چلے جائیے بہت عظیم آیت تمہارے پاس ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے دنیا کے لوگوں تمہارے پاس ایک ایسے نبی بھیجے گئے ہیں جو تمہاری جن سے ہیں جن کو تمہارے نقصان کی بات نیہائے تکلیف دیتی ہے تمہارے کسی بھی قسم کا نقصان وہ دنیاوی معاملات کا نقصان ہو یا تمہاری آخرت کا نقصان ہو بہت تکلیف ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تمہارے فائدے کے بڑے خواہش مند ہیں حتیٰ کہ آیت میں جو لفظ استعمال کیا گیا ہے بہت حریص بہت جوسو فکر مند ہے بہت خواہش مند ہے کس کے لئے ہمارا فائدہ ہو جانا دنیا کے معاملات میں ہم فائدے مند ہو جانا اخربی معاملات میں ہم فائدے مند ہو جانا عذاب سے ہم بچ جانا نعمتیں ہم کو مل جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی فکر ہے اور پھر یہ ایمانداروں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور مہربانی سبوزدور کے صحابہ اکرام کے لئے نہیں تھی قیامت تک آنے والے ایک ایک امت کے فرد کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کا ذکر اس آیت میں کیا جا رہا ہے بہت ہی فکرمن بہت تکلیف لے لیتے بہت تکلیف میں ہو جاتی ان کو جب ہمارے نقصان کی جو سے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ جاتی ہمارے اخربی نقصان کی کوئی بات سامنے آ جاتی دنیا بھی نقصان کی بات سامنے آ جاتی عبداللہ بن عمر ابن العاس رضی اللہ عنہ حدیث میں روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن سورہ ابراہیم کی آیت نمبر چھتیس تلاوت کی اور اس کے بعد سورہ مائدہ کی آیت نمبر ایک سو اٹھارہ تلاوت کی آیت نمبر چھتیس تلاوت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارت کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے پکارا اے میرے پالنے والے معبود اس میری خوم نے بہت سے لوگوں کو رہ سے بھٹکا دیا ہے پس میری تابداری کرنے والا میرا ہے اور جو میری نافرمانی کرے تو تو بہت ہی معاف اور کرم کرنے والا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے اپنی امت کے بارے میں گڑ گرائے تھے یا ربی جو نافرمانی کر رہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اور پھر اس کے بعد سورہ مائدہ کی ایسا علیہ السلام اپنی امت کے گناہوں کے بارے میں اللہ کے سامنے عرض کر رہے ہیں یا ربی جو میرے ساتھ ہے وہ میرا ہے اور جو میرا ساتھ نہ دیا اس کے لئے پھر تیرہ فیصلہ ہے عبداللہ ابن عمر ابن العاص اور عدیران کہتے ہیں یہ دونوں آیتیں تلاوت کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دیئے اور کیا کہتے ہیں یا ربی یا ربی اے میرے رب میری امت میری امت میری امت پکارتے گئے گرگڑاتے گئے روتے گئے اللہ عز وجل جواب دینے کے لئے جبکہ اللہ کو پتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنے والے ہیں جبریل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں جاؤ میرے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پوچھو وہ کیا مانگنا چاہتے ہیں اپنے رب سے جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہنچیں آپ کا رب پوچھتا ہے کہ آپ کو آپ کی امت کے بارے میں کیا چاہیے آپ نے گرگڑا کر یہ دو آیتیں پڑھی رب سے اپنی امت کے لئے فریاد کرتے تھے اپنی امت کو عذاب سے بچانے اپنی امت کی بھلائی کے لئے دنیا کے اندر بھی اور آخریت کے اندر بھی جبریل علیہ السلام نے رب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا اللہ نے اعلان کر دیا کہ اہدو جبریل علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کرنے والا ہوں آپ کی امت کو ایسا عطا کروں گا کہ آپ خوش ہوتے چلے جائیں گے یہ فکر یہ عنایت یہ رحمت اللہ عز و جل کی اس امت پر خاص ہے کہ کبھی یہ امت مائوس نہیں ہوگی اللہ کے نبیﷺ کی امید یہ حدیث امید دلانے والی یہ حدیث امت کو اللہ کے نبیﷺ کی فکر کی آد دلانے والی اور یہ حدیث اللہ کی رحمت جو اس امت پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کا پیغام دینے والی حدیث ہے کہ اللہ نے بہت خاص عزت سے اس امت کو نوادہ ہے خاص مرتبے سے اس امت کو نوادہ ہے وہ بنی اسرائیل جو ہم سے پہلے بڑے جو سو درجے پر فائز کیے گئے تھے لیکن اس درجے کو سمال نہ سکے اس مرتبے کو سمال نہ سکے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو زمین پر بڑھ پا کر دیا گیا تو پھر اللہ نے کہہ دیا کہ زمین پر تم وہ لوگ ہو جو اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے لئے بھیجے گئے ہو واحد ایسی امت ہے جو تم کو سردار بنا دیا گیا ہے امام امت بنا دیا گیا ہے سارے زمانے کے لئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آج ہم کو ہمارے مرتبے کا احساس نہیں ہے ہمارے اسٹیٹس کا احساس نہیں ہے جو عظیم نعمت اللہ تعالیٰ تا کیا ہے جو عزت تا کیا ہے پوری دنیا میں آج اس منانِ اسلام آپ کے دشمن کیوں ہیں آج ہجاب کے دشمن کیوں ہیں لوگ قرآن کے دشمن کیوں ہیں لوگ نماز کے دشمن کیوں ہیں لوگ تمہاری سنت جو داری چہرے پر اس پر دشمن کیوں ہیں لوگ تمہارے پہناوے جو ٹکھنوں کے اوپر تو اس کے دشمن کیوں ہیں لوگ یہ نخاب لگا کر مسلم نڈکیاں کالیر اسکول جاتی ہیں تو دشمن کیوں ہیں لوگ ان تمام چیزوں کی دشمنی اس وجہ سے ہے وہ عزت جو ہم کو اللہ نے عطا کی وہ اسلام کی وجہ ساتھی کی ہے یہ اسلامی عظیم نعمت ہے جس کے وجہ سے میں اور آپ اللہ کی نظر میں اتنی عزت والے ہیں کہ گفار کوئی بات برداش نہیں ہو سکتی عمر رضی اللہ عن مسجد اقصاد جب آپ کا لشکر فتح کر چکا آپ کی خلافت کے دور میں چاویاں لینے کے لئے مسجد اقصاد کی آپ تجریف لے کر آئے مدینے سے تھکے ماندے تھے سفر میں جو مسلمانوں کا لشکر پہلے سے وہاں موجود تھا کہ امیر المومنین یہ لباس بدل دیجئے ذرا شاندار لباس یہاں کے کلچر کا پہن لیجئے یہ تھکا ماندہ گھوڑا ہٹائیے ترکی گھوڑا ہم آپ کے حوالے کریں گے وہ ترکی گھوڑا لے کر آپ یہ علماء بنی اسرائیل کے بعد جب جائیں گے کنجی لینے کے لئے یہاں کے بادشاہ جو شکست کھا چکے آپ سے جب آپ بیت المقدس کی چابی لینے کے لئے جائیں گے ترکی گھوڑے پہ جانا شاندار لباس پہن کر جانا جب دیکھا کہ لشکر ماحول کا اثر ہو چکا ہے تو آپ نے کہا خبردار کیا بات کہہ رہے ہو تم کہ لباس اور گھوڑے سے ہماری عزت جو سن کے سامنے ہوگی خبردار یاد رکھو اس بات کو اللہ نے جو عزت ہمیں عطا کی ہے وہ اسلام کی وجہ سے عطا کی ہے اور اللہ کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور ذریعے سے عزت کمانے کے بارے میں مس سونچو یہ گھوڑا ہے گاڑی ہے بنگلہ ہے بولی ہے کوئی چیز عزت دلانے والی نہیں ہے میری عزت اسلام کی وجہ سے ہے آپ کی عزت اسلام کی وجہ سے وہ مسلم لڑکی جو ہجاب پہن کر کالیج کو جاتی ہے تمہاری عزت میری بہنوں اسلام کی وجہ سے ہے اے اور تو تمہاری عزت اسلام کی وجہ سے ہے اگر اسلام کو چھوڑو گے یقیناً بے عزتی سینہ پڑے گا اسلام پہ پوری بختگی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نبی کی سنتوں پر صلی اللہ علیہ وسلم عمر کرتے جاؤ عزت میں عذابہ ہوتا چلے آ جائے گا اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے میں کبھی اپنے نبی کی امت کے بارے میں اپنے نبی کو مایوس کرنے والا نہیں ہوں ہمیشہ آپ خوش رہیں گے یہ بات صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھی کہ جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں زندہ تھے آپ کی وفات کے بعد بھی یہ امت عزت دار رہے گی آپ کی وفات کے بعد بھی یہ امت کی جو سو عزت دنیا بھر کے اندر رہے گی یہ عزت جب تک کہ قرآن ہے ہمارے سینوں میں عزت والے دنیا میں بہن کر رہیں گے دی دوستو مسلمانوں کے جن حالات دنیا کے اندر کچھ پریشان کن ہونے کے بعد کئی مقرین کوئی دیکھا گیا امت کو ڈرا جاتا ہے ہماری زلت کے اسباب ہم رسوہ کیوں ہو رہے ہیں ہم زلیل کیوں ہو رہے ہیں ہر کوئی زلیل نہیں ہوتا جس کے بعد اسلام ہے وہ عزت والا ہے چند لوگوں کی وجہ سے ساری امت کو زلیل مت کہیے اس لئے کہ اللہ کا اعلان ہے میں اس امت کے بارے میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کرنے والا ہوں کبھی آپ کو رسوہ کرنے والا نہیں ہوں آپ ہمیشہ اپنی امت کے بارے میں خوش رہیں گے ہمت کی بات ہو عدیس دوستو مایوسی کی بات نہ ہو امت کے سامنے درانے کی بات نہ ہو امت کے سامنے مسلم لڑکیاں چند اگر کوئی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکا کے مندن میں اس کے معاملے میں آ کر اگر اپنے آپ کی آخرت اور دنیا کو خراب کر رہے ہیں ان کی وجہ سے ہماری عزت نہیں آپ کی عزت جب تک ہے جب تک کہ اللہ کا دین آپ کی زندگی آپ کے گھروں کے اندر رہے گا کسی اور کے عمل کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو مایوس نہ سمجھے یہ کون سا دور ہیں یہ فتنوں کا دور ہے قیامت سے پہلے کا دور ہے سب سے بہتر دور کون تھا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا زمانہ اس سے بہتر کوئی زمانہ نہیں لیکن اسی زمانے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑ کر دیکھئے جس شہر میں نبی موجود ہے صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا نزول وحی کا نزول اللہ کی مدد ہے اللہ کا کلام ہے سب کچھ ہے لیکن اسی شہر میں عبداللہ ابن عبی بن سلول منافق بھی موجود ہے اسی شہر میں ابو لحب بھی تھا اسی شہر میں ابو طالب بھی تھا اسی شہر میں ابو جہل بھی تھا تو آپ کیا بولیں گے نبی کے دور میں منافقین تھے اور اگر آج کے دور میں چند مسلم لڑکیاں اور مسلم لڑکیاں نفاق اپنے اخیدے کی وجہ سے اپنے عامال کی نفاق کی وجہ سے غیروں کی طرف متوجہ ہو رہی تو کہ آپ ساری امت کو ظلیل خرار دیں گے نہیں ہو سکتا اللہ نے کہا جبریل کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آپ کو آپ کی امت کے معنی میں کبھی ناراض ہونے نہیں دوں گا یہ عزت برقرار رہے گی اور وہ حدیث جو عمر بن خطاب نے کہی ان کے قول میں کہ ہماری عزت اسلام کی وجہ سے ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد آپ کا قول ہے نظریات کو کشادہ رکھئے نظریات کو دینی دائرے کے اندر رکھئے نظریات کو منحج صحابہ کے دائرے میں رکھئے تب جا کے مایوسی آپ کو کسی بات سے نہیں ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حریصن بہت بھی فکرمن بہت بھی چاہت میر اور آپ کے فائدے کی ان کو تھی اور کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کثیر من الناس یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من عنفوسکم عزیز علیہم عنیتم حریصن علیہم بالمؤمنین روف الرحیم کہ یہ کہ تمہارے لئے کوئی بھی نقصان کی بات ہوتی ہے تو تمہارے نبی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے معاملی بات ہے کیا صفت ہے اللہ علیہ وسلم تمہارا دنیا کا نقصان دین کا نقصان بہت تکلیف کی بات تھی لیکن آج بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی کیا پھر یہ عقیدہ غلط ہو جاتا ہے یہ کہہ کر کے خبر میں زندہ ہے پھر وہی لوگوں کی بات ہو گئے جو مدینہ جاتے ہیں آپ عمر آیا حج کو جا رہے ہیں تو خاندان والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ مدینہ جا کر ہمارا بھی نبی سے سلام کہہ دینا صلی اللہ علیہ وسلم اس عقیدے کے ساتھ قبر میں آپ زندہ ہیں نعوذ باللہ نبی پہ سلام پہنچانا اللہم صلی علی محمد و علی محمد دنیا کے کسی خطے سے تم پہنچا دو تمہارے لئے ویسا ہی ہے مدینہ جا کر کوئی کہہ رہا اللہم صلی علی محمد ویسا ہی ہے آپ کی وفاد ہو چکی یہ جو تکلیف ہے قیامت تک آنے والی امت کی تکلیف اللہ کے نبی صلی اللہ کو اپنی حیات میں تھی میری امت کا کوئی نقصان کسی سنتے تو بڑی تکلیف کی بات تھی اس لئے اللہ سے کہہ دے یا ربی میری امت میری امت عبراہیم علیہ السلام کا واسطہ دے کر عیسی علیہ السلام نے جو اپنی امت کے لئے کہتا اس کا واسطہ دے کر اللہ نے کہہ دی آپ مایوس نہیں رہنے اپنی امت کے بارے میں ہم خوش رکھیں گے آپ کو آپ کی امت کے بارے میں یہ کیا مایوس ہی تھی حضیب دوستو یہ کیا فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیثیں سمجھیں گے پھر انوان کے اس اس سے مہنگے جہاں ہم بھی باتیں سمجھنی ہیں کیا وہ بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما یہ دین جو میں دے کر بھیجا گیا ہوں دین حنیف یہ وہ دین ہے جو انتیحی آسان ہے یہ وہ دین ہے جس میں آسانی آسانی اس میں کسی قضم کی مشقت نہیں ہے اس میں تکلف نہیں ہے تمہارے لئے لا اکرہا فی الدین دین میں زبردستی نہیں ہے تمہارے لئے آسانی دین تم اگر دین نہیں سمجھیں گے تو اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں گے اپنی دنیاوی معاملات میں اپنی دینی معاملات میں اپنی عبادتوں کے معاملات میں تم اپنی آپ کو مشقت میں ڈال لیں گے انوان یہی ہے تکلف نبی کو تکلیف کس وجہ سے ہو رہی ہے امت کے نقصان کو سوچ کر تکلیف ہوتی تھی اور آج یہ دین جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے اتنا آسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما ہے میں جو دین دیکھ کر بھیجا گیا ہوں اس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں باریک سے باریک مسئلہ ہو دن کے اجالے کی طرح آپ کو صاف و شفاف نظر آئے گا دین میں اس کا جواب کوئی آپ کو اختلاف نہیں ملے گا اس دین کے اندر لوگ جب آپ دس لوگوں کی بات سن لیں گے صحابہ کا معاملہ چھوڑ کر تو یقینا آپ کنفیجن میں پڑ جائیں گے لیکن صحابہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھے سمجھے پہنچائے اس طرز پر آ جائیے جیسے اہل سننہ کا طریقہ کہا جاتا ہے جیسے سلف سالحین کا طریقہ کہا جاتا ہے یہی وہ طریقہ ہے جو فرقت ناجیہ کا طریقہ ہے یہی وہ طریقہ ہے جیسے بارے میں اللہ نے کہا جو تم میں سے اس طریقے پر چلے گا صدقِ دل کے ساتھ تو اللہ راضی تم سے ہے تم اللہ سے راضی ہو جاؤ گے یہیسے اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا اور صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے تکلف فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں جو دین دے کر بیجا گیا ہوں وہ بہت ہی آسان ہیں پھر دوسری حدیث سن کے کس طریقے تھے ہم تکلف میں پڑ رہیں تکلف میں دار رہیں جان تکلف کرنا ہے وہ نہیں کر رہیں اس حصے میں دیکھیں گے دوسری حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تمہاری پیٹ پکڑ پکڑ کر کھیستا ہوں کہ میں تمہیں تمہاری پستیں پکڑ پکڑ کر کھیستا ہوں لیکن تم ہو کہ مجھ سے اپنا دامن چھڑا کے جہنم میں جا کے گڑ جاتے ہو دین کی آسانی کی طرح بولاتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے اس حدیث کے ذریعے ان عبادتوں کے ذریعے اس عذکار کے ذریعے حقوق العباد کے ذریعے اللہ کا ادا کرنے کے ذریعے لوگوں کی مدد کے ذریعے دین کی آسانیوں کے ذریعے پکڑ پکڑ کر بولایا جاتا لیکن تم ہو کہ اپنا دامن چھڑا کے جب نبی کا دامن چھڑا کے اس دین کا دامن چھڑا کے تم بھاگو گے یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم میرا دامن چھڑا چھڑا کے جہنم میں گرتے ہو مچاقت میں ہم پڑ جاتے تھے دوستو تکلف ہم اٹھا لیتے ہیں تکلیف میں اپنی زندگی کو دال لیتے جب نبی کا دامن چھوڑ دیا جاتا جب نبی کی بات کو فراموش کر دیا جاتا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زندگی آپ کی حدیث آپ کی تفاصیر آپ کے بتاہ ہوئے منحج کو چھوڑ کر ایک نئے نئے منحجوں کو لایا جاتا لوگ اپنے آپ کو مچاقت میں ڈال لیتے آخرت بھی نقصان میں دنیا بھی نقصان میں آپ کی وجہ سے دوسرے لوگ بھی نقصان میں پڑ سکتے مچاقت اپنے آپ کو مچاقت میں مت ڈالیے کب جب دین کو آپ آسان سمجھیں گے صحابہ کے طرز پر تب آج وہ دین کو چھوڑ دیئے اپنے دامن کو چھوڑا رہیں تو جہنم میں گرنے والے راستے بڑ جائیں گے آج عبادتوں کے معاملے میں کیا مچاقت ہے پہلی مثال عبادتوں کے لیے جمعہ کا دن ہے دین سہیں جو آسان ہے مسجد میں آپ آئیں خطبہ بھی شل رہا ہے تحیت المسجد دو رکعہ نماز آپ کو پڑ دی ہیں لیکن ایک عمل یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے آپ کو مشاقت میں ڈال دے رہیں تکلف میں ڈال دے رہیں ازان جس طریقے تھے مسجد میں ہوتی جمعہ کی آنے والے لوگ ازان سنتے ٹھہڑ جاتے تحیت المسجد نہیں پڑتے بلکل غلط عمل ہے اس لئے کہ شیخ صالح فودان حفیظ اللہ نے کہا تحیت المسجد نماز پڑھنے کا وقت ہے مسجد میں داخلہ لینے کے بعد سب سے پہلے وہ عمل ہونا چاہیے اگر آپ قرآن پڑھتے بڑھ گئے دس منٹ اس کے بعد تحیت المسجد پڑھنا چاہ رہیں عجریں نہیں ملتا آپ دوسرے کیمرے لگا رہے ہیں کیمروں کا کام ہو رہا مسجد کے ذمہ دارے ہیں آپ جانیمات بچھا رہیں دس منٹ کے بعد مسجد میں آنے کے بعد آپ تحیت المسجد پڑھ رہیں عجریں نہیں ملتا نماز پوری ازاں ہونے تک انتظار کر رہیں آپ تحیت المسجد نہیں پڑھ رہیں اگر وقت ختم ہو گیا limited تو عجر آپ کو تحیت المسجد کا نہیں ملتا دین کی آسانی چھوڑے تکلف میں پڑھ گئے عجریں نہیں مل رہا کیونکہ تکلف ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کو چھوڑ کے اپنے آپ کو مشاقت میں ڈال رہے پھر دوسری بات جمعہ کی ایک اور مثال یہ کہ جمعہ کے دن لوگ اپنے آپ کو تکلف میں اس طریقے دے دالتے ہیں کہ مسجد آئے دو رکعہ تحیت المسجد پڑھنا ہے اس کے بعد خدبہ سنتے بیٹھ جانا ہے خدبہ چل بھی رہا تو تحیت المسجد پڑھنا ہے اب جو نبی کے طریقے دے واقع نہیں ہیں مشاقت میں ڈال لیتے دین آسان ہے تکلف میں ڈال دے رہے ہیں چار رکعہ زہر کی سنت پڑھ رہے ہیں اس کے بعد خدبہ ہو رہا اس کے بعد دو رکعہ جمعہ ہو رہی اس کے بعد دو رکعہ پھر زہر کی سنت پھر اس کے بعد دو رکعہ زہر کی نفل پھر اس کے بعد سلام پیرا جا رہا جمعہ کے دن چودہ رکعہ نماز پڑھ رہے ہیں لوگ اتنی مچقت اور تکلیف میں کیوں ڈال رہے ہیں تحیت المسجد پڑھنا ہی سنت ہے دو رکعہ نماز پڑھیں گے جمعہ کی خدوا سن رہے ہیں اس لئے اللہ نے آسانی کر دی یہ وقت تمہارا یہاں لگ رہا ہے تو پھر یہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جا کر جمعہ کے بعد نماز پڑھتے تو دو رقعہ نفیل نماز پڑھتے اگر مسجد میں پڑھتے دو دو رقعہ کر کے چار رقعہ نفیل نماز پڑھتے یہی جمعہ کی نمازیں ہیں آپ تکلف اور مچقد میں دالیں اپنے آپ کو کب جب اپنے گیرے باہن کو اپنے دامن کو نبی سے دو سو چھوڑا کے بھاگیں گے مشقد میں پڑھ جائیں گے دوسری مثال عبادتوں میں حج کا موسم خریب آنے والا ہے حجاج اکرام دنیا بڑھ سے پہنچ رہے مکہ شہر کی طرف تکلف میں مشقد میں گھر سے احرام پہن کر لوگ نکلتے ہیں اس لئے کہ پلین کے اندر احرام پہننے کی جو سو اویلیبلیٹی نہیں رہتی جگہ کی گھر سے ہی مشقد میں لوگ دال لے رہے ہیں ابھی جدہ پہنچنے سے پہلے ایک گھنٹہ پہلے جب میخات آئیں گا لوگ بال کو دیکھ لے رہے ہیں اترنے لگا رہے ہیں تیلنے لگا رہے ہیں احرام جو سادے کپڑے کی حیشت رکھتا میخات تک احرام کی تمام پابندیوں پر دبی سے عمل کیا جارا مشقد جب دامن چھوڑا کے بھاگو کے تو مشقد میں پڑ جاؤ کے نبی کے اس دین کو صحابہ کے طرح پر سمجھو کے تو آسانی دین کے اندر رہے گی اس لئے کہ دین جو آسان ہے وہ صحابہ نے دیکھا سیکھا سمجھا اور ہم تک پہنچایا مشقد میں مت پڑیئے عبادتوں میں دھومی سالیں تیسر عدیس دوستو تکلف جو آج اس امت کا حصہ بن گیا ہے میں اپنا شہر ہے میں اپنے شہر کی بات کروں گا اس لئے کہ رہنوائی جس ممبر سے کی جاری ہے سب سے پہل حق یہاں کے لوگوں کا بھی ہے اس لئے کہ آج کل دیکھا یہ بھی جا رہا ہے چند اہل علم علماء اکرام جن کو ان سے زیادہ سینر علماء اکرام کی رہنوائی کی زورت ہے ہے دوسرے شہروں کے دوسرے ملکوں کے لیکن فتاوے بعدی دوسرے شہروں میں ملکوں میں بیٹھ کے دوسرے شہر کے لوگوں کے حالات پہ دیے جارہے شیخ بن باز رحم اللہ کے بعد فون کال پر لوگ مسائل پوچھتے تھے جب مسائل پوچھتے تھے لوگوں سے تو شیخ یہ پوچھتے تھے کہ مسئلہ تم سعودی عرب فون کر رہے ہو امریکہ سے کیوں پوچھ رہے ہو شیخ کا سوال یہ ہوتا کیا تمہارے باز اہل سننہ کی علماء موجود نہیں ہے تو جب شیخ کو لوگ جواب دیتے ہیں ہمارے باز اہل سننہ کی علماء موجود ہیں تو شیخ مہدرم بن باز کہتے ہیں یہ مسئلہ پہلے ان سے سیکھو وہ وہاں کے حالات سے وقفیت رکھتے ہیں میں سعودی عرب میں رہ کے تمہارے امریکہ کے حالات کے فتوے یہاں سے نہیں دے سکتا یہ طرز کئی علماء اکرام ہے جن کو ان سے سینئر علماء اکرام کی رہنمائی کی ضرورت ہے میری نہیں ان کی شاگردی میں آ کر فتوے بازی کے اخلاق اور طریقہ سیکھنا بھی آج کئی علماء اکرام کو ضروری ہے اپنے سینئر سے یہ بالخصوص کبار علماء اکرام دے گردے ہیں ان کے طرز ان کے منحج کو پکڑ کر رہنمائی کی جائے میرے شہر میں میرے علماء میرے شہر کے حالات میرے علماء جانیں گے میری رہنمائی ہماری رہنمائی ہمارے علماء آپ کریں گے کوئی دوسرے چہر کے کوئی دوسرے ملکے جو ہم سے کبھی ملے نہیں ہمارے حالات کو دیکھے نہیں یا حکومتوں کے حالات کو دیکھے نہیں صرف کمپیٹر پر بیٹھ کر لائف ٹی وی پہ آ کر فتوے بادی کرنا آپ کا عمل اہلِ علم سے پوچھ ریجئے مجھ سے نہیں بالکل درست نہیں ہوتا انوان کی طرف آئیں کیا تھی یہ بات تکلف جو آج اس امت کے اندر بالخصوص ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں جو تکلف آج جو تکلیف ہم اٹھا رہے ہیں دوسرے دوستو وہ صرف اور صرف مہمانوں کی خاطر کے لیے مہمانوں کی عزت اور احترام کے لیے مہمانوں کی زبان سے اپنی واوا سننے کے لیے آج بھی پوری امت اپنے ایمان اپنے مال اپنی جان اپنے وقت کو دعو پہ لگا دیری تکلف جو آج کا انہوں آنے کہ اپنے آپ کو تکلف اور مشقت میں مت ڈالو اپنی ورے سے دوسروں کو بھی مت ڈالو کھو جائز تکلفات ہیں وہ کر لو اللہ کی رضا کے لیے لیکن آج جو اس تکلف میں آج امت مبتلا ہوگے بالخدود ہمارے شہر حیدرباد کی اس کی مثال دنیا میں دی جاتی اس تکلف اس مشقت کی وہ ہماری مہمان نوادی ہماری شادیاں ہمارے ولی میں ہمارے دعوتیں یہ حدیث سننے حدیث دوستو وہ جو اپنی شادی اپنی دعوتوں میں ایک ایک ہزار دو دو ہزار ادمی کو کھلانے کے لیے اپنی آپ کو تکلف میں دال لے رہے مشقت میں دال لے رہے مٹی کا پیسہ لاکر چھٹی کا پیسہ لاکر کریڈٹ کارٹ کا پیسہ لاکر سودی خرضوں کا پیسہ لاکر جائدادیں بیج دے رہے گھریں بیج دیا جا رہے سونا بیج دیا جا رہا کس وجہ سے چند مہمانوں کو کھانا کھلانے ان کو شادی خانے میں جگہ دے دینے کے لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ انہیں حدیث روایت کی السلسلت السیعہ لیمام البانی رحم اللہ نے حدیث کو صحیح قرار دیا فرماتے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ دین دیکھے کتنا سانے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مہمانوں کے معاملے میں اپنے آپ کو تکلف میں مت ڈال لو کیا باخیر ہے کیا آسانی چاہیے مہمانوں کے معاملے میں اپنے آپ کو تکلیف میں مت ڈال لو غیر ضروری تریخے تو ان کو کھلانے ان کے عزت اور احترام کے نام پر آج یہ امت سم مہمان نوادی کے اندر اپنے آپ کو تکلف میں ڈال لی یہ حدیث کا حصہ دین کا حصہ ہے ہم دامن چھڑا کے بھاگے لوگوں کی شادیاں ہوں کے سالوں مہین ہو گئے لیکن آج سا خرز ادا نہیں ہو سکریں کیا منیمم دس لاکھ کی شادی ہو گئی پندرہ لاکھ کی شادی ہو گئی غریب سے غریبی ساتھ سے آٹھ لاکھ کی شادی ہو گئی تکلف میں مت ڈالو اللہ نے کا مہمانوں کے معاملے میں لیکن جب دامن چھڑائے تو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ نے تم دامن چھڑا کے جہنم میں بھاگتے ہو سودی خرزہ لے لئے مہمانوں کو کھلانے جہنم کی آگ خرید لی رات رات بھر جاگ لئے صبح فجر کی نماز پڑھنے کا نہیں ہے گیارہ بارہ ایک بجے کا الارم رکھ کے شادی کی رات کو سو رہی تم اپنے آپ کو جہنم میں ڈال لئے تکلف نہیں عدیس دوستو مہمانوں کے معاملے میں پورا معاشرہ ہمارے شہر کا ہمارے ملک کا دوسری قوموں سے وابست تکی نہیں میری قوم ہماری قوم سے وابست تکی ہے میرے گھر سے وابست کی حدیث دوستو آج مہمانوں کے معاملے میں اتنی تکلیف اتنی مشقت اٹھا لے رہیں کہ جہنم کے طرف جا رہے راتوں کی نیند کھانا پینا کیا اور آپ سسٹم دیکھئے صرف یہ ایک حدیث کو اگر آپ سمجھ کے آسان اسے عمل کر لیں گے اپنا دامن چھوڑا کے نبی کی زندگی سے نہیں بھاگیں گے آسانی دیکھتے جائیں آپ جتنا بھاگیں گے اتنا مشقت میں پڑھتے چلے جائیں گے مہمانوں کے معاملے میں تکلیف مت کرو حتیٰ کہ ایک تو یہ درز ہے دین کا کہ کسی مہمان کو بلا رہے تو تکلیف میں نہیں پڑھنا دوسرا ایک اور آسان تعلیم دین کی ہے وہاں شرمات جہاں تکلیف کرنا نہیں وہاں کر رہی ہم اگر کسی گن مہمان گئے تو فرمائے آپ نے بھوک اور جھوٹ دونوں کو ایک جگہ نہیں ملانا کبیرہ گناہ ہے مطلب آپ کسی گئے لوگ آپ کو پوچھے کچھ کھانا نکال دی نہ یہاں تکلیف کر رہے ہیں یہ جو کبیرہ گناہ ہے اس لئے کہ اللہ کے نبی نے کہا جھوٹ اور بھوک دونوں کو نہیں ملانا اقبال کی لانی رحم اللہ اپنی کتاب یہ کبیرہ گناہوں کی جس گناہ پہ وعید ہے وہ کبیرہ گناہ جھوٹ کبائر میں سے جھوٹ کے ساتھ بھوک دونوں کبیرہ کو ملا دیا گیا کوئی اگر بھوک لگ اسلام اتنا آسان ہے آپ کہیں گئے بے مروت لوگ ہیں پوچھ رہے بھول دینا بھائی کچھ کھانا ہے تو لا دیجئے یہ دین ہے یا تکلیف کرنا نہیں یہ یہ دین ہے بول کے کھالنا بھائی سانے کھانا کہ انہیں پریشان ہو جارہا کچھ منکے کھا لیا بسکیٹ چاہی کری پا توڑا کھانا دونی والے دال ہے چاہر ہے جو ہے لاؤ یہ دین ہے مہمانوں کے معاملے میں تکلیف میں پڑھنا نہیں ہے خود گھوگ لگ تو بھی تکلیف پڑھنا نہیں ہے یہ دین کی آسانی ہے یہ چھوڑ دے کہ آپ جہاں تکلیف نہیں کرنا ہے وہاں تکلیف کر رہے ہیں تو پھر نبی نے کہا تم میرا دامن چھوڑا کر جہنم کی آگ کی طرف چلے جاتے ہو اگر اس امور میں جو جائز امر ہیں تکلیف اٹھانا ہے لیکن وہ ایسا تکلیف ہے جو ضرورت کے موقع جائز کر لینا پڑتا وہ تکلیف وہ مشقت اس وقت ہم پڑھیں گے جب کسی مسلمان بھائی کو ہماری ضرورت ہے طاقت ہے ہمارے پاس آج ہزاروں کرڑوں روپیاں آپ مہمانوں کو کھلانے میں تکلیف مشقت میں پڑھ کے کہاں کانسے لائے لیکن وہی آپ چار لوگ یا دو دوست روٹ پہ ڈھہرے ہوئیں ایک مانگنے والا یا مانگنے والی اگر آپ کے سامنے آگئے جب میں سے دس روپے نکالنے تکلیف ہوتی دی دوستو لیکن جہاں تکلیف نہیں کرنا ہے وہاں دس دس بیس 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 بھی لے لے کر آگئے بس یہ بات کہ بس آپ کی عزت رہ جائے ایک تو یہ کہ اپن تکلیف میں پڑھنا نہیں اور پھر اپنی ورش دوسروں کو تکلیف میں داننا نہیں ہے آپ کی خواہش دوسروں کو تکلیف ابھی یہی آرہا تھا جمعہ سے منصفالٹی کی تکلیف یہ ہمارے شہر کا سسٹم لوگوں کا مزاج بیج روڈ پہ سڑک کا کام چل رہا پبلی کو ڈائیورڈ کر دیئے ایک چھ فیٹ کی گلی میں سے دوسری آٹھ فیٹ کی گلی میں سے ادھر سے چھ میں سے گسنا ادھر سے آٹھ میں سے گسنا بیج میں آگے انہیں پانچ فیٹ ہو جاری کیسے فیصلے اگر آپ کو ذمہ دار بنایا گیا تو آپ کو لوگوں کی خدر کرنی ہے آپ کے بعد ایک دس یا پانچ لوگ کام کرتے ان کی آسانی کا آپ کو سونچنا ہے آپ کے گھر کے باہر اگر گھر میں دعوت ہے تو ڈیرہ دال کے ٹین دال کے روٹ کو بلاک کر کے مجھ دال رہا جمعی کا دین آپ دورہ کر کے دیں کہ کتنے مساجد ہیں جس کے باہر مسلمان جو گاڑیاں پارک کرتے اپنے وہ گاڑیوں کی ورے سے آنے جانے والے تمام لوگوں کو مجھ دال دیا جاتا کتنے معاملات ایس ہیں کہ آپ کے دھر کی دعوت آپ کی شادی ہے آپ ساری دنیا میں فیس بوک لائف کے ذریعے وہ پٹاقے وہ باجے وہ تاشے بتانے کے لیے نہ کسی مریض کی فکر کی جاری نہ کسی ہسپیٹل کی فکر کی جاری نہ کسی عبادتوں کی فکر کی جاری نہ کسی نیند کی فکر کی جاری نہ کسی کی تحجد کی فکر ہے نہ کسی کی فجر کی فکر ہے آپ اتنے بے غیرت ہو گئے کہ آپ کی وجہ سے دمانہ مشقت میں پڑھتا پڑھنے دو تو آپ صلی اللہ علیہ بزرم ذکایا راستے سے اگر کوئی تکلیف دے چیز دیکھو تو ہٹا دو یہ ایمان کا کم در دالو اور اپنی وجہ سے دوسروں کو تکلیف میں مت دالو کھانے آپ بلا لے رہیں ولیمے کے اندر دعوتوں کے اندر بزرگ لوگ پچاس والے پچپن والے ساٹ والے سکسٹی پائی والے انتدار میں کھانا شروع نہیں ہو رہا کیوں ابھی نوشہ آ رہی کم آ رہی گیارہ بجے سوہ آگیارہ دس دس کم ایک شادی خانے میں گیا سیکیوریڈی گارڈ ہسرا میرے اوپر یہیں کہ جائے آپ یہ تکلیف بزرگوں کے لیے پورے نہیں آئے تک روک کے چھوڑنا وہ اتنا مو ولیمے کے اندر چھوڑنے کھانے وہاں پانچ سو آئیے دھن فری کا مال لٹے کونتی کس سلیخے میں آپ سنجیے یہ دین ہے یہ اسلام ہے کتنی جی حالت کتنے تکلف میں دار رہے ہیں لوگوں کتنی مشقت میں دار رہے ہیں دعوتوں کے ذریعے کھانوں کے ذریعے باجوں کے ذریعے تاشوں کے ذریعے اور آج چھوٹی چھوٹی بات کی وجہ سے چھوٹی بات کی وجہ سے اس دنیا سے مٹا دے رہے ہیں آج کئی مسلمان دوسرے مسلمان کو بہو کی کوئی بات سمجھ بہو کا قتل داماد کی کوئی بات سمجھ نہیں داماد کا قتل پڑوسی کی کوئی بات سمجھ نہیں تا پڑوسی کا قتل اتنی تکلیف میں دار رہے ہیں تم اپنے آپ کو اپنی آخرت برواد ارے سونچو اس کے بارے میں ارے اس کے چار بچے ہیں اس کے چھے بچے ہیں اس کے دو بچے ہیں سریف اپنی نفس کے قاتل قتل کر کے اس کی زندگی پہ تم حملہ کر دیے کتنی مشاقد میں معصوم بچوں کو ڈال دیے تم کتنی مشاقد میں اس کو باپ کو ڈال کتنی مشاقد میں اس کی ماں کو ڈال دیے جس کی دوائیوں کی ضرورت تھی علاج کی ضرورت تھی اکیلا کمانے والا تھا یقینا اس کے بعد اس کی موجودگی میں اس سے پہلے اللہ ان کا ولی تھا ہمیشہ رہے گا لیکن تم اپنی مشاقدوں کا سونچو اپنی دنیا اور آخریت کی تکلیف کی فکر نہیں اور دوسروں کی زندگی برباز دوسروں کی زندگی مشق اور تکلیف میں داننا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جب عادت بن جاتی تو ضمیر مر جاتا اب کسی کو مار کے بھی اس کے گھر والوں کے تکلیف میں داننے سے بھی شرم نہیں آتی تکلیف میں نہ پڑھو نہ کے لیے ایمان کے کون سے درجے پہ ہوں گے ہم سنچیں اب تیسری اور آخری بات تکلیف کی جائز تکلیف کبھی ایسا بھی کر لیجئے اگر مہمانوں کو کھلانے کا اتنا ہی شوق ہے اڑانے کا اتنا ہی شوق ہے تو بھی یہ تکلیف جو ابو حریرہ کے لیے ابو عدلہ نے کیا رضی اللہ ان کر کے بتاؤ ایمان بتاؤ رب کو ہم کو نہیں گھر والوں کو نہیں بستی والوں کو نے رب کو بتاؤ تو رب کے فیصلے کیا ہوتے دیکھئے قرآن دیجئے رب کے فیصلے کیا ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ اللہ مسجد نبی میں بیٹھے ابو مہاجرین کا معاملہ یہ تھا کہ مسجد نبی میں صوفہ چھپڑ کے نیچے رہتے تھے جب چھپڑ کے نیچے رہتے تھے تو جو مدینے کے لوگ تھے ان کو کھانا پینا لاکے دیتے تھے اس لئے کہ اپنی زندگی وف کر دیتے اس وقت تک چھپڑ کے نیچے رکھا جاتا تھا تب تک جب تک کہ گھر کا آرنجمنٹ نہیں ہو جاتا کوئی رہنے سینے کا آرنجمنٹ نہیں ہو جاتا انہی صاحب صوفہ میں مشہور عادیث کے رابی رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ کے بعد پہنچے اور پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لئے ذرا ایک وقت کے کھانے کا انتظام فرما دیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھیں تکلف نہیں ہوتا تکلف نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے گھر جاؤ اور پوچھ لو کچھ کھانا ہے کیا ابو حرا پڑھ دے کہ بیٹی سے حجرات قرآن مجید سور 49 اللہ کے نبی کے گھروں کے بارے محسور حجرات یعنی کمرے مسجد نبی جہاں آپ کی قبر ہے اس کے بعد چھوٹے چھوٹے کمرے سب آپ کی بیویوں کے کمرے تھے سبحان اللہ وہاں گئے ابو حریرہ اور کسی نبی کے ازواج مطرات میں ایک کے گھر پہ آواز دی کہا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کھانا دینے کے لئے مجھے ضرورت ہے اندر سے آواز آئی ابو کہ دوں ابھی کھانا گھر میں نہیں تکلیف نہیں مشقت نہیں آپ پوچھے ہم جواب دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ آپ نے کہا تھا لیکن گھر سے جواب آیا صحابہ بیٹھے تھے مزید نبی میں آپ نے اعلان کیا رات کا وقت ہے کون ہے تم میں سے جو ایک بط کا کھانا اسے کھلا دے اللہ دنیا میں خوش خبری دینے والا ہے ابو تلہا اٹھے رضی اللہ انہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ میں کر لوں گا ایک کام ابو تلہا ابو حریرہ کا ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی طرف لے گئے جو مزید نبی سے قریب تھا گھر پہ دستک دی بیوی نے دروازہ کھولا ابو تلہا نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ کے مہمان کھانا تو ان کے گھر ہی ہے جتنا ایک ادمی کھا سکے یا تو یہ یا تو تم یا تو میں لیکن پھر بھی اگر کہتے ہو لگا دوں گی کھانا ابو تلہا نے کہا اے میری بیوی ایسا کیوں نہ ہو کہ آج کی رات تو اور میں اللہ کے لئے بھوکے سو جائیں اگر تکلیب ہے تو ایسا مشقد ہے تو یہ جائز مشقد کسی کی بھوک مٹانے کوئی جائز مشقد کسی کی ضرورت مٹانے کوئی جائز مشقد کسی کے گھر کا دوچ مٹانے کوئی جائز مشقد کسی کا خرزہ مٹانے کوئی جائز مشقد کسی کے دوا کے لئے کوئی جائز مشقد کسی کی مدد کے لیے یہ کر کے بتاؤ کہا بیوی نے ابو تلہا اگر بات اللہ کی رضا کیلئے ہے میں تیرے ساتھ بھوکے سنے تیار ہوں کہا کھانا لگا دے کھانا لگا دیا گیا ابو تلہا بیٹھ گئے ابو حریرہ بیٹھ گئے جہاں چراغ تھا اندھیرہ تھا رات کا وقت تھا چراغ سے اجالہ تھا ابو تلہا کی بیوی چراغ کے بعد ایسے بیٹھی ایسے چراغ کو ساف کر رہی ہے ساف کرتے کرتے چراغ میں پھوک ماک کر اندھیرہ کر دیتی ہے اندھیرہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہمان ہے پورا کھانا اسے بس ہو جائے اور یہ دونوں میاں بیوی بس بردن میں ہاتھ ہلاتے چلے جاتے تکلب اٹھاتے چلے جاتے مشقت اٹھاتے چلے جاتے کھانا کھاتے چلے گیا ابو حریرہ ابو تلہا پوچھ دے کہ آپ کھا چکے کہاں میں کھا چکا اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ دونوں بھی کھا چکے کھانا لیکن دونوں اپنے ہاتھوں کو روکے ہوئے تھے ابو حریرہ مسجد نبی چلے گئے صوفہ کے نیچے چھو گئے مسجد نبی میں کہیں اور رات کو یہ میاں اور بیوی بھوکے سو گئے صبح فجر کی آزان دی گئی فجر کی آزان کے بعد ابو تلہا مسجد نبی پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں دو رکعت فجر کی نماز عدا کی نماز کے بعد جو بیٹھنا تھا بیٹھے گھر کی طرف جب نکل رہے تھے بولایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو تلہا میرے پاس آ جاؤ ابو تلہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاتھ آ گئے کہا ابو تلہا کل رات کو تونے اور تیری بیوی نے اللہ کی رضا کے لیے جو میری اطاعت کی ہے بھوکے سو گئے ابو تلہا سن لے تیری اور تیری بیوی کی اس عدا کو دیکھ کر اس تکلف کو دیکھ کر اس مشقت کو دیکھ کر اللہ مسکرا دیا اور اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر نو کو نازل کر دیا اور تیری بیوی کی شان میں ارشاد فرمایا والذین تبوؤوا تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من حاجر علیہم ولا یجیدون فی صدورہم حاجتا ممہ اوتو ویغثیرون علی انفسہم ولو کانا بہم خصاصا ومن یقشح نفسہی فاولائکہم المفلہون کہ یہ انسار مدینے والوں کا معاملہ تو یہ ہے یہ مہاجروں کی ضرورت پوری کرنے اپنے آپ کو مشقت اور تقلیف میں ڈال کے ان کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں کیاد رکھو ومن یقشح نفسہی فاولائکہم المفلہون ارے دل کی تنگی سے کنجوشی سے لوگوں کے بارے میں برا سونچنے سے لیا گیا فاولائکہم المفلہون ارے کامیاں بھی پانے والے لوگ ہوئی ہیں دل کی تنگی دور ہونا دل کی سختی دور ہونا نظریے میں تنگی اور سختی دور ہونا جنت جنت کا ماحول انشاءاللہ دنیا اور گھروں میں بن جائیں گا ربنا لا دوزیغ قلوبنا بعد ایدہ دیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انتا الوحاب وصلا اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ موسیقی